موسیقی 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 دیا ہے بری کیا ہے پھر کیسے خطرہ ہو سکتا ہے فیملی کو کس بنیاد پر یہ بات کی گئی ہے دیکھیں یہ میں نے عرض کی کہ یہ پرومیس گورنمنٹ اس کو واش کرے گی کہ ایدر ان کی اپلیکیشن پر نائنٹی ڈیز کے اندر اندر ان کو ان ملزمان سے کوئی خطرہ ہے یا نہیں ہے ان کے ساتھ کن کے روابط ہیں کیا ہے تو یہ پرومیس گورنمنٹ کے پاس یہ پاورز ہیں وہ دیکھ سکتی ہے ایون ادر وائز اس کا وہ جو چارج ان پر 302 کا تھا وہ سیٹر سائیڈ ہو گیا تو پھر بھی وہ کسی بھی شخص کو کسی بھی ٹیرر آرگنائزیشن کو کسی بھی جماعت کو وہ ایمپیو کے تحت نائنٹی ڈیز کے لیے وہ اس کو اپنی سپرویجن میں رکھ سکتی ہے اس کو یہ پاورز کے اختیارات ہے اس کو ہاں اس کو آپ چیلنج کر سکتے ہیں ریٹ پیٹیشن میں یہ جو بری ہونے والے لوگ یہ چیلنج کر سکتے ہیں اسیس کو جی بالکل کر سکتے ہیں اونربل ہائی کورٹ میں کہ یہ ایمپیو جو ہے ہمیں یہ ایمپیو ہم پر ایمپوز غلط کیا گیا ہے ہمیں کورٹ سے ایکیوٹیڈ آرڈر کیا ہے ہمیں ریلیز نہیں کیا گیا تو یہ چیلنج ہو جائے گا یہ کادی دن میں اس ایمپیو کو پھر گورنمنٹ کو افسن کو وہاں جواب دینا پڑے گا کہ کس بیسس پر کس گراؤنس پر اور ان کے پاس کیا ایسی چیزیں ہیں کہ یہ اگر ریلیز ہوں گے جس سے سٹیٹ کو خطرہ ہے جس سے پرومیس آف سندھ کو خطرہ ہے جس سے ان کی فیاملیز کو خطرہ ہے وہ پھر گورنمنٹ کو ایکسپین کرنا پڑے گا کوٹ میں کہ جی یہ پرابلمس ہیں جس کی وجہ سے ہم نے ان کو جاہاں ایک سوال ہے مینٹینس پبلک آرڈر کے تحت اگر حکومت رکھتی ہے ان کو قید میں 90 دن کے لیے کہاں رکھا جائے گا جیل میں ہی رکھا جائے گا نظر بند کیا جائے گا تو کہاں کیا جائے گا دیکھیں ان کے گھروں میں بھی کیا جا سکتا ہے اچھا ان کو جیل جہاں یہ ہے قید وہیں بھی 90 ڈیس کے لیے رکھا جا سکتا ہے یا ان کو وہاں سے نکال کے کئی اور کسی تھانے میں یا کسی کئی بھی مطلب یہ ان کے سوابے دیدی اسکرشنی پاورز ہیں پرومیس آف سندھ کی یہ اس کو اگر چیلنج کیا جا سکتا ہے تو ریٹ پرٹیشن میں ہائی کورٹ میں ہی چیلنج کیا جا سکتا ہے ان کو بھی وہاں جواب دینا پڑے گا کہ یہ ہم نے ایم پیو جو ایم پیو کیوں ایم پوز کیا ہے ان کے پاس بھی ایسی کوئی چیزیں ہوں گی کہ یہ اگر باہر آئیں گے تو اس سے کیا خطرات پیدا ہو جائیں گے کیا ہوگا تو یہ چیزیں بھی وہ پرومیس آف سندھ میں بھی ظاہر ہے اپنی تیاری کرنے کے بعد ہی ایم پیو ایم پوز کیا ایسے نہیں کیا آمیر ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا تھا جب سندھائی کورٹ نے سزائیں کلندن قرار دی بھی تو فیملی کے حمالے سے ہم نے کہا تھا کہ فیملی کے پاس ایک اور چانس ہے کہ سپریم کورٹ میں چیلنج کیا جا سکتا ہے اس معاملے کو اب یہ درخواست دی گئی ہے داخلہ سندھ کو کہ فیملی اس وقت ڈری ہوئی ہے ان پانچ لوگوں سے تو وہ ایم پیو کے تحت ان کو قید میں نکھا جائے گا فردر سپریم کورٹ بھی جا سکتی ہے فیملی دیفینیٹلی یہ ایم پیو کے جو میری رائے تو یہی ہے کہ ایم پیو ہی اس وجہ سے انپوز کیا گیا ہے انڈریکٹلی تو یہی نظر آ رہا ہے کہ ایم پیو اس وجہ سے انپوز کیا گیا ہے کہ سپریم کورٹ میں اس انپیونڈ آرڈر کو چیلنج کیا جائے گا تاکہ اس آرڈر کو سسپنٹ کیا جائے اور یہ سٹیل جو ہے وہ اپنا پیڈیڈ انکارسینیشن میں ہی جیل میں گزارے مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کیونکہ اگر سپریم کورٹ دیکھتی ہے کہ آرڈر ہائی کورٹ کے آرڈر میں کوئی ایسی ایم بگوٹی رہ گئی ہے تو سپریم کورٹ ان فرس آف ہیرنگ میں بھی اس آرڈر کو سسپنٹ کر سکتی ہے کہ جی یہ آرڈر فیلال ہم سسپنٹ کرتے ہیں ریلیس کا یہ جیل میں نہیں یہ بھی ہو سکتا ہے تو سپریم کورٹ ہز گارڈ واسٹ پاورز تو ان کے پاس بھی پاورز ہیں وہ ہائی کورٹ کی آرڈر کو سسپنٹ کر سکتی ہے ٹھیک ہے آمیر بہت شکریہ آمیر جمیل ہمارے ساتھ موجود ہے مہارے قانون اور پروین قتل کیس کے اندر اب دیکھنا یہ ہے کہ منٹیننس پبلک آرڈر کے طاحت نووے روز ان پانچ ملزمان کو قید میں رکھا جائے گا جن کی سزا کلنم قرار دے دی گئی تھی بری کر دیا گیا تھا سندھ ہائی کورٹ کی جانب سے جب فیملی فردر اپروچ کرتی ہے سپریم کورٹ کو یا پھر یہ ایم پیو جو آرڈر ہے اس کو ریجیکٹ کیا جاتا ہے اس کو چیلنج کیا جاتا ہے ان لوگوں کی جانب سے یہ تمام چیز ہے جو ڈیولپمنٹ ہوگی کراچی شہر کا یہ کیس ہے اس حوالے سے بھی آپ کو آگاہ کیا جائے لیکن وقفہ لیں گے اور پھر ایچ آئی وی ایڈز کے بارے میں بات کریں گے آج عالمی دن منا ہے جا رہا ہے اس کی روک تھام کے لیے اس طرح سے اقدامات اٹھائے جارے تمام چیزیں ایک وقفے کے بعد